بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فرماتے ہیں اکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے فیض یا وہ نہ کہ اتارت سیارے والی اکل مدرسہ دکھاتی ہے لیکن علم نہیں طبیب کے پاس لے جاتی ہے لیکن علاج نہیں کر سکتی خود خرد آنس کو ادھاک چرید نی خردکان راعتار داورید اکل کودک گفت بر کتاب تن لیک نت و ند بخد آموختن اکل رنجو را ردش سوے طبیب لیک نبوت درد و آقلشد مسیب یہ اشار بھی دفتر چہارم سے لیے گئے ہیں مولانا فرماتے ہیں ناکس اقل ناکس عشق پیدا کرتی ہے دانشے ناکس کجا ان عشقزاد عشقزاد ناکس امہ بھر جماعت یہ اشار دفتر دوم سے لیے گئے ہیں ارے مامو جان آپ نے ساری عمر اکل ناکس کے ساتھ ساتھ حسد اور بغز کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا جس کی وجہ سے آپ فیضیاب نہ ہو سکے حالانکہ آپ نے تو حضرت صاحب کی خدمت بھی کی اور ان کی کرابت میں بھی رہے فیضیاب دور سے آیا ہوا شخص ہو گیا جو عقیدت من تھا اور حیرسو حوث سے پاک بھی تھا مولانا جلالدی رومی نے جلد پنجم میں با انوان تفاوت اقول دار اصل فطرت برخلاف موتزلہ می گوین کہ دار اصل اقول جزوی برابر اندرین افضونی و تفاوت از تعلیمت و ریاضت و تیربہ فرماتے ہیں اقل حائے خلق اکس اقل او اقل او مشکست و اقل خلق بو اقل قل و نفس قل مرد خداس ارش و کرسی رامدان قض وید جداس مظر حق اصد ذات پاک او رو بجو حق را و از دیگر مجو اقل جزوی اقل را بدنام کرد کام دنیا مرد را بھی کام کرد یہ اشار دفتر پنجم سے لیے گیا اے کلمن روح کو سمجھنا ہے تو مولانا کے یہ اشار پر تاکہ تیری مندل آسان ہو اور مشاہدہ تک پہنسکے رو بگورستان دمی خامش نشین ان خموشان سخنگورہ بوین لیک مگر یک رنگ بینی خاکشان نیست یکسان خالت چالا کشان شم حلم زندگان یکسان بود ان یکی کمگین دگر شادان بود اقل روح کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے اس لیے کبھی یہ قوالی سے سہر تاری کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی شولہ بیان تقریروں سے لیکن جنہوں نے روح کی تعلیم پر عمل کیا وہ کہتے ہیں یہ شاعر مولانا جامی رحمت اللہ لے گئے ہمارا تعلیم تبقہ درباروں اور سجادہ نشینوں کے خلاف ہے جہاں تک ان کا اعتراض ہے بالکل درست ہے کیونکہ برے سگیر میں جس انداز سے روحانیت کو متعارف کرایا گیا وہ یقینا ناقابل تقلید اور ناپسندیدہ فیل ہے برے سگیر میں سجادہ نشینی کا تصور بھی غیر اسلامی ہے نوازہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدان کربلا میں شہادت صرف اس لیے دی کہ خلافت کو ملوکیت یعنی سجادہ نشینی میں تبدیل کیا گیا اور پھر طاقت کے دور پر بیعت اصل کرنے کی کوشش کی اس وقت بھی اگر میرٹ کی بنیاد پر خلیفہ کا چناؤ ہوتا تو یقینا اسلام کی تاریخ مختلف ہوتی حاجی صاحب آپ نے حج بیعت اللہ شیدی فضا کا لیا ہے اور تیرے صاحب کا گناہ معاف ہو گئے ہیں لوگ آپ کو حاجی صاحب آج صاحب کہہ رہے ہیں لیکن کیا حج کی معنویت معلوم ہوئی یا ویسے ہی پتھر دے کر آ گیا اگر معنویت سمجھے گا تو وہ اندہ منازل تیہ کرنے کے قابل ہوگا ہاں اگر تیری طلب زیادہ ہے حج بیعت اللہ اور زیارت مدینہ شیدیف کے بعد تجھے نجف اشرف اور کربلا مولا جانا پڑے گا تو پھر ہی مشاہدہ کی منازل حاصل کر سکے گا انعام اللہوں کے لئے ہوتا ہے جو امتحان سے کامیان گزرتی ہیں علامہ اکبال نے درست کہا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش جلوہ فرنگ سرمہ میری آنکہ خاک مدینہ و نجف اے نوجوان غور کر روح کو جسم ملا پھر جسم کو جہان رنگبو جو پہلے سے اب آتا وہ ملا یہاں خیر و شر موجود تھے یاد رکھ خیر و شار کے بارے میں تو تجھے الہام کا دیا گیا ہے اور جسم کو علمہ بالکلم کی طاقت سے نوازا گیا ہے تاکہ تو سیکھے اور دوسروں کو سکھا سکے اور زمین پر فساد برپا نہ کرے اور امن و امان قائم ہو سکے جو تیری معاشرتی زندگی کے لئے نہائے زوری ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاقِ خدا حافظ